جی فرنڈ اب ہم لوڈ سیل اس کے ٹائٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں لوڈ سیل جو ہے ہم نے ٹائٹ کر دی ہیں اس کے اوپر کا بھی لیولنگ فوٹ لگانا باقی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نفدیک سیل میں آپ کو لوڈ سیل دکھاتا ہوں یہ تقریباً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز یہ لوڈ سیل کا سائز ہے اس کے علاوہ یہ آپ پلیٹ کا سائز دیکھ سکتے ہیں اور یہ چار انچ کا چینل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اصل میں بالکل ڈیٹیل میں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کوئی خود بناتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے تو میری کوشی ہوتی ہے کہ فل ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کوئی جیس پوچھ نہیں ہے تو آپ کومنٹس کر کے بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں یہ نیٹ جو ہے یہ ویلڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہ لوڈ سیل کی جو کیبل ہے یہ ایسے انہار ہے وہ ہم کیبل نیٹ بول کے اندر سے ہم گزار لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے چاروں لوڈ سیل جو ہیں وہ لگ چکے ہیں ہم نے کنیکشن بھی اس کے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پروپر اس کی وائرنگ کی ہے تاکہ کہیں پہ یہ کیبل وغیرہ کوئی کھچ کے ڈیمیج نہ ہو جائے یہ اس نے ہمارا پلیٹ فرم بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو لے کے جائیں گے جہاں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے زمین کے لیول کے اوپر ہم بلکل اس وقت سے ہم نے اس کا فاؤنڈیشن بنانی ہے اور بعد میں ہم سائٹوں سے گروڈنگ کریں گے جی فرینڈ اب یہ اس ٹائم بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سائٹ میں رکھ رہے ہیں اب اس کی پہلے فاؤنڈیشن ہم تیار کروائیں گے فاؤنڈیشن کی جو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو پارٹ 3 میں بتاؤں گا جی فرینڈ اگر آپ لوگ ہمارے چائے میں نیم ہیں اور وینگ سٹیل کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ لوگ وینگ سٹیل کی پروڈکٹ سب سے بیس پرائیب میں پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ لوگ وینگ سٹیل کی بیزنس کرتے ہیں اور وینگ سٹیل کی کیلیبیرشن اور ان کی روپیرنگ سیدھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ وینگ سٹیل ایمپورٹر یا مینفیکچر ہو اور وینگ سٹیل کی پبلیسٹی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا نیچے دیئے کے ریڈ کلر کے سبکرائب بٹن اور بیل آئیکن کے اوپر فوراں کلک کریں تاکہ یہ وینگ سٹیل کی لیٹس انفرومیشن مل سکیں آپ کو سب سے پہلے اس سے علاوہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر تھوڑا فائدہ حاصل ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ جو آپ لوگوں کی ہلپ کر رہے ہیں ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو چلیں دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں